دارالخیر فانڈیشن الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہی نستفا اما بعد گرامی قدر ناظرین و ناظرات آج کی یہ نشست جس کا میں نے موضوع رکھا ہے آئیے ہم بچوں سے کچھ سیکھیں اس نشست میں ہماری وہ ننھے منھے بچے جو مجھے دیکھا کرتے تھے کہ میں لائف پر درس حدیث کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کیا کرتا تھا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ ان کی کہ ہم لوگ بھی کچھ آیتیں کچھ دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ ہم لوگوں نے بھی یاد رکھی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کام میں شریک ہوں تو ان بچوں کے حضبات کی قدر کرتے ہوئے میں نے آج کی یہ نشست ان کے لئے رکھی ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اپنے بڑے صاحبزادے عبداللہ سعود سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عبداللہ سعود آپ کس جگہ تعلیم حاصل کرتے ہیں مدرسہ عزید بن ثابت تحفیظ القرآن القریم اہل حضیث سامہ مججد کا پاریاں اگر کرلا الحمدللہ آپ نے اب تک کتنے بارے قرآن قریم کے حفظ کیے ہیں الحمدللہ سترہ بارہ کتنے سالوں میں سترہ بارہ آپ نے قرآن حفظ کیا ہے دو سال میں کتنے سال میں دو سال میں دو سال میں آپ نے سترہ بارہ قرآن قریم کا حفظ کیا ہے اللہ تبارک تعالی آپ کو مزید توفیق دے اور آپ تمام نادین اور ناظرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کہتے رہیے اور خیر و برکت کی اور مزید ان کے لئے دعائیں کرتے رہیں عبداللہ سعود یہ بتلائیے کہ وہ انسان یا وہ شخص جو قرآن قریم کو پڑھتا پڑھاتا ہو ایک بچہ آپ جیسا جو قرآن قریم حفظ کرتا ہے ایک امام جو محجد کی امامت کراتا ہے ایک عالم دین جس کا مشغلہ قرآن قریم کو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے ایسے انسان کے لئے کیا فضیلت حدیث کے اندر وارد ہے عن عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیركم ما تعلم القرآن وعلمه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سمیں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے صحیح بخاری حدیث نمبر 5027 الحمدللہ یہ تھی قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں عزیزم عبداللہ سعود نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے عبداللہ سعود قرآن کریم کی کوئی آیت آپ پڑھیں گے لوگوں کے لئے کہ لوگ آپ کی دلکش آواز سن سکیں اور آپ کے لئے بہت ساری دعائیں سے آپ کو دے سکیں پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا غفرانک ربنا وإليک المصير لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل اللہ ما لا طاقة لنا بِه وَعْفُ عَنَّا وَغْفِذْ لَنَا سورِ بَقْرَا کی ان آخری آیتوں کی تلاوت کی ہے اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اگر کوئی انسان ان آیتوں کے پڑھنے کا احتمام کرے تو اسے اس کا کیا سمرہ کیا فائدہ کیا بینفیٹ اس کو مل سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورِ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لئے کافی ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر پاچ حجر نو الحمدللہ یہ سورِ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے پڑھنے کی فضیلت ہے کہ انسان اگر سونے سے پہلے ان آخری دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو اسے یہ بینیفٹ اور یہ فائدہ اس کو ملے گا اللہ تبارک تمام ناظرین اور ناظرات کو سوتے ہوئے ان آیتوں کے پڑھنے کی توفیق بخصے حزیزم یہ بتائیے کہ آپ نے بہت ساری دعائیں بھی یاد کی ہوں گی جی ہاں تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا سید الاستغفار ہے کیا آپ کو یاد ہے سنا سکتے ہیں سنائیے اللہ ہم أنت ربی لا إله إلا أنت خلقت نی وانا عبدک وانا على عهدک ووعدك ما استطعت اعوذ بک من شد ما صنعت ابوء لک بنعمت ک علی ابوء بذنب فاغفر لی فإنه لا يغفر الظنوب إلا آت ماشاء اللہ ماشاء اللہ وفق اللہ عبدالللہ سعود ابھی یہ آپ نے جو دعا سنائی ہے اس دعا کے پڑھنے کا اگر کوئی انسان احتمام کرتا رہے اس سے پڑھتا رہے تو اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے کیا فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو انسان صوبے میں پڑھ لیا اور شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا وہ جنت میں جائے گا اور جو انسان شام میں پڑھ لیا اور صوبے ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا وہ جنت میں جائے گا جی کہاں کی یہ حدیث ہے کہ حدیث کی کس کتاب کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سکس تری زیرو سکس ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تھے عبداللہ سعود صاحب جن سے ہم بہت ساری مفید باتیں سیکھ رہے تھے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس نونحال بچے کو نیک اور صالح بنائے اور یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کے لئے خیر کی دعائیں کریں کہ اللہ انہیں حافظ قرآن بنائے اور دین کا دائی اور علمبردار بنائے ماشاء اللہ تبارک اللہ اب ان کے بعد میں ہمارے دوسرے صاحبزادے خالد مسعود آ رہے ہیں خالد مسعود کے بھی بڑی خواہش تھی کہ ہم بھی کچھ لوگوں کو سنائیں گے اور ہم بھی اس دعوتی کام میں کچھ حصہ لیں گے تو ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج موقع آپ لوگ کو دیا جائے گا تو یہ سامنے جو آپ کے موجود ہیں یہ خالد مسعود سلم ہوں ہیں السلام ورحمت اللہ وبرکات خالد مسعود صاحب خریصہ ہے جی آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں کس اسکول میں پڑھتے ہیں آپ سے ہم کچھ سوال کر سکتے ہیں کر سکتا ہوں جواب دیں گے آپ انشاء اللہ عبداللہ مسعود خالد مسعود آپ یہ بتلائی بیٹا کہ اللہ تعالی کہاں ہے اللہ تعالی ارش پر کیسے آپ نے جانا کہ اللہ تعالی عرش پر ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا الرحمن الرحمن علل عرش استوہ جی اللہ تعالی عرش پر ہے یہ کس صورت کی آیت ہے آیت نمبر آیت نمبر پچ الحمدللہ الحمدللہ ایک انسان کے لئے بہت ضروری ہے کہ جس رب کا وہ بندہ ہے اس رب کی معرفت حاصل کر سکے جی عبدالللہ سعود خالد مسعود دوسرا سوال جو آپ سے کیا جا رہا ہے دوسرا سوال یہ یہ ہے کہ آپ جس دین جاننے جاننے والے ہیں دین اسلام تو اسلام کے کل کتنے پل لرس ہیں پانچ اسلام کے کل کتنے پل لرس ہیں پانچ کل پانچ ارکان ہیں کون کون ہے بیٹا تو ہید نماز زکاة سوم حج تو ہید نماز زکاة روزہ حج یہ پانچ لرس ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں نماز کا چھوڑنا کیا ہے نماز نماز چھوڑنے والا کہاں جائے گا جہنم اور نماز پڑھنے والا کہاں جائے جنت الحمدللہ تیسرا سوال خالد مسعود آپ سے یہ ہے کہ آپ کچھ حدیثیں بھی یاد کیے ہیں آپ کو کچھ حدیثیں یاد ہیں سنا سکتے ہیں سنائیے نگاؤ بھی حفاظت کرو قول النبی صلی اللہ اپنی نگاؤں کو حرام چیزوں کو دیکھنے سے فیلو سلام کو فیلاؤ قول النبی صلی اللہ وسلم نبی کریم صلی اللہ وسلم نے اشارت فرمایا آپ سلام کو فیلاؤ کچھ دعائیں بھی آپ نیات کی ہیں تو کون سی دعا آپ سنائیں گے سونے پہلے کی دعا سونے سے پہلے اور جب انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے اور جب کھانے سے آپ فارغ ہو جائیں کھانا صاف کر لی آپ پلیٹ میں جو کچھ ہے اس کو کھا کر کے باب اٹھ گئے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کون سے دعا پڑھنی ہم کچھ باتیں سن رہے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے خالد مسعود کے لئے بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مزید قرآن حدیث کے علم سے رما دے اور انہیں نیک اور صالح بنائے آپ لوگ بھی انہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ماشاءاللہ تبارک اللہ کہتے رہیے اب آپ کے سامنے یہ میری ننہی منی سے بچی جس کا نام میمونہ خان ہے یہ آپ کے سامنے دکھ رہی ہیں اور میمونہ یہ بتائیے کہ آپ کس سکول میں پڑھتی ہیں جی میمونہ آپ قرآن خریم کی کچھ صورت آپ کو یاد ہیں جی ہاں آپ کون سے سور سنائیں گے سور فاتح سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ مہمونہ اور آپ کو کچھ دعائیں بھی یاد دیں جیسے یہ کرونا وائرس کی بیماری جو پھیلی ہوئی ہے اور سب پریشان ہیں کافی حیران ہیں اللہ تعالی اس بیماری کو ہم سے دور کر دے اور ہم سب کی اس بیماری سے حفاظت کرے تو آپ کون سی دعا اس وقت زیادہ پڑھتی ہیں کون سی دعا اس کو زیادہ پڑھتی ہیں جو دعا اس کرونا وائرس کی مناسبت سے زیادہ پڑھتی ہیں وہ کون سی دعا اسے سنا سکتی ہیں جی ہاں سنائیے اللہم این اعوذ بکا من البرس والجنون والجزام ومن سی الاسقام ومن سی الاسقام ومن سی الاسقام الحمدللہ الحمد دعا یہ دعا دیکھئے مہمونہ نے بھی سنتے سنتے یاد کر لی ہیں ننہی منی بچی بھی اس کرونا وائرس کی بیماری کی حلاقت اور بربادی کو سمجھ رہی ہے اور سمجھتے ہوئے اس کے پڑھنے کا احتمام کیا کرتی حتی کچھ اور دعائیں بھی یاد ہو اس کو بھی پڑھ لیا کرو لیکن یہ کہتے نہیں ابو یہ ابھی میں اسی دعا کو زیادہ پڑھوں گی اللہ تعالی بچی کو نیک اور صالح بنائے ماشاءاللہ تبارکاللہ محمونہ کچھ یہ آیت القرصی آپ کو یاد ہے آیت القرصی آپ کو یاد ہے سنا سکتی ہے سنائیے آد القرصی اللہ لا الہ اللہ وال حی القیوم لا تاک زہو سنت ولا نو لوم فی السماوات و ما فی ال ارد من دل لذی یشفو دو اللہ بما شاء اللہ بإذن اللہ بإذن بما شاء یالم ما بینا یالم با ما بینا ایدی هم ایدی هم و مع خلف هم ولا یو تو نب شای من علم إلا بما شاء با وسیا کرسی سماوات ما فی الارد وسیا کرسی سماوات والارد سماوات والارد وَلَا بھرنے کی کیا فضیلت ہے آپ جانتی ہیں آپ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتی ہیں کیا آپ نماز پڑھتی ہیں کون کون سی نماز پڑھتی ہیں پانچو نماز پانچو نماز کو پڑھتی ہیں ماشاء اللہ آپ اپنی دیگر بھائی بہنوں سے کیا کہنا چاہتی ہیں جو دیکھ رہے ہوں گی آپ کے پروگرام کو آیت الکرسی کی فضیلت آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے جو ہر نماز کے بعد آد الکرسی پڑھ لیا وہ سیرہ جنت میں جائے گا ہر فرض نماز کے بعد نماز کے بعد جو پڑھ لیا وہ سیرہ جنت میں جائے گا اور جو سونے سے پہلے پڑھ لیا وہ اس کی فرشتے صبح تک حفاظت کرتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ یہ محمون صلی اللہ نے آپ کے سامنے پیش کیا سنن نسائی کی وہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرآ آیت الکرسی فی دوبر کل صلاح لم جو انسان ہر فرز نمات کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز رکاوٹ اور حائل ہے تو اس کی موت ہے انسان کی موت ہوئی وہ سیدھا جنت میں جائے گا ایسے ہی ممونہ نے وہ صحیح بخاری کے حوالے سے وہ حدیث اور پر جاتے ہوئے سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو صبح ہونے تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے تو بہرحال یہ ننھے منھے بچے تھے جن سے ہم لوگ کچھ سیکھ رہے تھے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں جذبے کے اندر برکت تعالیٰ اور ایسے ہی انہیں مرت دم تک دین پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ محترم ناظرین کرام محترم ناظرین کرام یہ بچے تھے اور آج کی نشست ان بچوں کیلئے رکھی گئی یہ جو چیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے پیش کرنے کا کلکم رائن وکلکم مسئول ان رئیت جاؤ کلکم رائن وکلکم مسئول ان رئیت کی تم سب نگہبان ہو اور ہر شخص سے اس کی ماتحتی میں جو بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے ان بچوں کے بارے میں اللہ پیش ہے یہ بچے ہماری ماتحتی میں ہیں ہماری سرپرستی میں ہیں تو اللہ تبارک تعالی کل ہم سے ان بچوں کے بارے میں سوال کرے گا پوچھے گا یہ بچے ہمارے گلے میں اللہ تعالی کی طرف سے امانت ہیں اللہ تعالی ہمیں بچوں کے بارے میں پوچھے گا تو یہ نمونہ جو میں نے آپ کے سامنے آج کی نشست میں پیش کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے ان بچوں کے بارے میں ہر باپ کو باپ کی حیثیت سے اور ہر ماں کو ماں کی حیثیت سے فکر مند ہونا چاہیے اور خاص طور سے لاک ٹاؤن کی مناسبت سے ہم سب اپنے گھروں میں محصور ہیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں وقت کافی ملا ہوا ہے ماں کو ماں کی حیثیت سے اپنا فردار بچوں کی توجیح میں بچوں کی رہنمائی میں ادا کرنا چاہیے باپ کو باپ کے حیثیت سے اپنا فردار ادا کرنا چاہیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے دوسرا مقصد یہ بچوں کے اندر بھی ایک جذوہ پیدا ہوگا وہ بھی چاہیں گے کہ آخر یہ ننھے منھے بچے ہیں یہ کم عمر کے بچے ہیں ہمارے ہم عمر یہ بچے ہیں جب یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں صورتوں کی خضیلت کیا ہے دعائیں ہیں ان دعائوں کو یاد کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ یاد کریں ان کے اندر بھی جذوہ پیدا ہوگا اور آپ کو اس بات مجبور کریں کہ ابو مجھے بھی یہ دعا سکھلا دیجئے تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس کی فکر کی ضرورت ہے اور عملی طور پر اس نے انجام دینے کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے ہر انسان کی پیچھ اس کی ضروریت ہے اور ظاہر سی بات اس ضروریت کے بارے میں کل اللہ ہم سے سوال کرے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے دینی بھائیو اور میری اسلامی بہنوں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہو اور جو بھی لوگ اسے ویڈیو کلپ کو لائک کی شکل میں دیکھ رہے ہوں اسے گزار اس ہے کہ آپ خود اپنی فکر کیجئے اور اپنی فکر کے ساتھ اپنے بچوں کی بھی فکر کیجئے اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم بھی دیا ہے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہویال کو اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اس کا حکم کس نے دیا ہے زمین و آسمان کے رب نے دیا ہے عرص والے نے دیا ہے مومنوں کو مخاطب کیا ہے اور الحمدللہ اللہ کا فضل اور رسان ہے ہم ایمان والے ہیں ہم اللہ پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسول پر اللہ کے فرشتوں پر یوم آخرت پر اور تقدیر کے برے اور بھرے ہونے پر ہمارا ایمان ہے مومن ہے تو ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے بارے میں فکر مند ہو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں خود دین پر عمل کرے خود یہ ہے ارکان اسلام کو قائم کرے ارکان ایمان کو قائم کرے اور ان چیزوں کے قائم کرنے کے ساتھ ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی دعوت دے ان کے بارے میں بھی فکر مند ہو اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کا علم بردار بنائے اور دین پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ہماری مات تہتی میں جو ہمارے ان 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 بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما اور میرے دین بھائیو یہ بہت سنہرہ موقع آپ ملا ہوا ہے یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز جسے تم نا پسند کرتے ہو وہ چیز تمہارے لیے نا گوار گزرتی ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دھروں میں چوبیس ہنٹے محصور ہونا قید و بند کی زندگی گزارنا یہ نفس کے لیے شاک ہے جو سوار گزار ہے لوگوں پر گرہ گزرتا ہے لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بچوں کے لیے ارشاد و توجیح کے اعتبار سے اور بہت ساری عبادتوں کو انجام دینے کے اعتبار سے اگر تھندے دل و دماغ سے سوچا جائے تو یہ چیز ہمارے لئے بہتر ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَى اللَّهُ وَالَى نَبِيِّنا مُحَمَّد وَالَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم وَسَلَامُ وَالَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَةً